بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساکیب چاولہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج میں آپ کو ایک سٹریٹ ویو دینے آیا ہوں اور یہ سٹریٹ ویو ہے پریسنٹ ٹو کا اور آج میں بسکلی اس سٹریٹ ویو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہاں کی لائف سٹائل کیسی ہے لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو کیا کیا فیسلیٹیز بحریان ہے یہاں پہ مہیا کی ہوئی ہیں تو بسکلی زیادہ ہمارے بھائی بہت سارے دوست اس پر ویڈیو بنا چکے ہیں میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ اس کی کوشش کروں گا اس کو اس میں بات کرنے کی تو سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ پریسنٹ ٹو کے اندر بحریہ ہومز کے نام سے بحریہ نے گلاس دیئے ہیں اس میں قائد ویلا ہے اور اقبال ویلا ہے قائد ویلا بسکلی دو سو یارڈ کی کٹیگری ہے اور اقبال ویلا ڈیر سو یارڈ کی کٹیگری ہے یہاں پہ بحریہ نے ہر طرح کی سہولت دی بھی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ تقریباً نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ آباد ہو چکے ہیں ہر گھر میں آپ کو یہاں پہ گاڑی نظر آرہی ہوگی ہر گاریج کے اندر آپ کو گاڑی بچوں کی سائیکلز اور یہ ساری چیزیں نظر آرہی ہوگی سیکنڈ چیز جو میں اس میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہاں پہ بحریہ نے ہر طرح کی فیسلیٹیز دی ہے ٹونٹی فور سیون یہاں پہ پانی آتا ہے بجلی کا یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ان کیس کبھی بجلی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے تو بحریہ کے اپنی آہ الیکٹرسٹی ہے جو یہاں کے لوگوں کے لیے آہ آن ہوتی ہے ٹونٹی فور سیون ایک چیز میں آپ اور بتا جاتا ہوں کہ یہاں پہ جو فیسلیٹیز بحریہ نے اپنے لوگوں کو دیئی ہیں اس میں یہاں پہ بچوں کے لیے ایک پارک پیملی کے لیے ایک پیملی پارک ہے جو جہاں پہ بچے آہ شام کے ٹائم پہ کھیلتے ہیں جھولے ہیں اس کے اندر ہر طرح کی ان کو اماں پہ انٹرٹینمنٹ گلتی ہے اسی طرح یہاں پہ آہ تھوڑے بڑے بچوں کے لیے ایک سپورٹ کمپلیکس ہے اس پورٹ کمپلیکس کے اندر آہ یہاں پہ مختلف آہ گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں لڑکے لڑکیاں جس میں کرکٹ فوٹبال اور یہ ساری چیزیں ہیں پھر یہاں پہ آہ جو سب سے مین چیز ہے جو آہ بحریہ نے یہاں پہ دیئے وہ گیلری دیئے ہے ایک گیلری جس کے اندر تقریباً آہ روزمرہ کی جو آہ سہولت کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں راشن وغیرہ ہر چیز ہر چیز جو بھی اٹھی ہے وہ اس گیلری کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوگی گیلری کے اندر آپ کو ہر طرح کی ایک بڑ مال بھی مینی مال بھی ہیں یہاں پہ اور ہر طرح کے آہ چیز یہاں پہ محصر ہے آہ یہ قائد ولا اقبال ولا ایک ہی آہ ایلیویشن سے بنے میں ہیں آہ یہاں پہ بچے ہر طرح کی آہ سپورٹس ایکٹیوٹی میں کھیلتے ہیں گلیوں کے اندر بھی آہ بچے کوئی گاڑی چلا رہا ہے کوئی آہ جو اپنا سیکلنگ کر رہا ہے ہر طرح کی جو ہے بچوں کو بڑوں کو یہاں پہ سہولت موجود ہے اور یہاں پہ ایک سب سے مین چیز جو ہے وہ گیلری سپورٹس کمپلیکس اور پارک کے علاوہ جو مین ہے وہ یہاں پہ مسجد ہے یہاں پہ جو مسجد ہے وہ تقریباً نائنٹی نائن پرشنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے بلکل تھوڑا سا اس کا ورک رہ گیا ہے اندر سے پوری فینش ہو چکی ہے باہر کا تھوڑا سا اس کے جو باہر کے گارڈن اور پارکنگ کا ایری ہے اس میں تھوڑا بہت کام جا رہی ہے ورنہ یہاں پہ تقریباً کمپلیٹ ہے تو جینوری ٹو تھاؤاؤزن ٹینٹی ٹو میں یہ مسجد بھی پاپر طریقے سے اوپن ہو جائے گی اور پانچ وقت ہی اس میں نماز ہوگی اور جب تک کے لیے پریسنٹ بنگ کی مسجد ہے جو بہت ہی نیرسٹ ہے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں تو لوگ سارے وہاں پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں دوسرا یہ گیلری کے اندر بھی ایک سسٹم ہے نمازی ہوگا اور وہ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں بیسکلی میرا ویڈیو کومنٹ کروں گا اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ہر طرح کی سہولت موجود ہے ان ویلاس کے اندر یہ بیسکلی گراؤنڈ پلس بن کے ویلاس ہیں اور اس پہ ایک کمرہ نیچے اور دو کمرے اوپر ہیں تو ایک فیملی کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے اور میں اپنے دیکھنے والوں کو بھولوں گا اگر مزید اس میں اگر کچھ اور انفرمیشن چاہیے آپ کو تو میرا نمبر ہے 0300111 7932 اس پہ رابطہ کریں ہمارا ہماری ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہے جس پہ یہ ویڈیو چل رہی ہے آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں اور مزید اگر کچھ انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ کال کریے گا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی